لندن کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلخ قلامی پر فائرینگ پانچ افراد زخمی تیبیم داد کے لیے ہسپتال منتقل فائرینگ کرنے والا ملزم پپو موقع سے پرار زخمیوں میں غلام مصطفیٰ نیامت علی وقار علیہ السغر علی اکبر شامل وارڈنز کریں گے لگرانی کیمبے کریں گے چالان شہر کے نوے مقامات پر وارڈنز کا ڈروائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالاننگ ہوگی ان میں مال روڈ مارڈل ٹاؤن لنک روڈ مسلم ٹاؤن مور پنڈی سٹاپ شامل وائی بلوک سیگنر والٹن چاک شامی چاک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں جالی منڈیٹ والے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامیاب ہوں گے شاہر خاقان عباسی لگی رہنماؤں کا الیکشن مہم کے دوران کارکنان سے خطاب خاجہ ساد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا تحریک انصاف عوام سے کیے تمام باتیں پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک ترقی کی رہ پر گامزن ہوگا رہنماؤں پی ٹی آئی ہمائیوں اکتر کی انتخابی مہم پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردگی خود بولے گی تبدیلی کے جلد نتائج سامنے آئیں گے ناقدین خاموش ہو جائیں گے وزیرعالہ پنجاب کی صوبائی وزراء اور عراقینی اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو سانہ مارڈل ٹام کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس سردار احمد نائم کی اکثریتی فیصلہ جاری بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل موسیقی موسیقی اسمبلی طرح پر سماعت کرنے والا پل بینچ پانچ بار تحریل ہوا عوامی تحریک میں مسلم لیگنون کی قیادت اور دیگر رہنماؤں کی طالبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ آصف، رانہ سنا اللہ، خاجہ ساد رفیق کے نام بھی شامل تھے چودری نصار، حمزہ شہباز، تاکیز شاہ اور پرویز رشید کی طالبی کی بھی درخواست دی تھی سابق آئی جی پنزہ مشتاق سکھیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریک کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آدمی، طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانہیں مارڈل ٹاؤن کے دیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نباز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس تاغاسہ کو برپور موقع فراہم کیا گیا فرائل کورٹ نے سانہیں مارڈل ٹاؤن میں شریف رادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توصیق کر دی وکیل آزم نظیر تارن کی گفتگو لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنا کا معاملات گل برگ پولیس نے مقادمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پانچ شاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراز زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کب نہ ہو سکیں نشتر کالونی میں ڈاکو عملے کو جرگمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے تھانہ سندر کے علاقے میں چور شہری کی مرسائیکل لے کر پرا بارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول چیف سیکرٹری کا گھوست ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کے مطلوبہ آہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے چیف سیکرٹری پنجاب اکبر درانی کی زیر سدارت ایڈنسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپ پراف سران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھجوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعلا کو ارسال پنجاب کا زمنی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر سدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس ساف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جیوار جیلانی پارک اور باغے جنہ کے پودوں کو ساف پانی کی فراہمی پر پابند دی آئے لاہور آئی کورٹ کا پارکس کو نہری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم پانی کا تحفظ انتہائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جیس ٹیس صلی اکبر قریشی گزرشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاد کو پسے پشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے بارش کے پانی کا ایک ایک قطرہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سانتکاروں سے خطاب لاہور چیمبر کے اراکین کے گورنر سے گلے شکوے منی بجٹ پر کڑی تنکی ٹیکس شرہ بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں مینی بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے اراکین چوہدری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف اڈتالوں میں تو تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی طلبہ کو جاری ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانا چونگ میں مقادمہ درش سب کیمپس کی انتظامیاں کے خلاف جالسازی اور فراڈ کی دخواد شامل مقادمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدائیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ویژن پاس بھی ایجوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی مہکمہ ایجوکیشن نے تھرڈ ویژن ڈیگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی بندرور کے علاقے گنجوں والی گھٹی میں افسوسناک واقعہ فیکٹری کی چھت نیچے جاگری مل بے تلے دب کر دو مزدور جام بھاگ تین زخمی میں وہ ہسپتال زیر علاج ایسی سیٹی سفدر ورک کا موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا معاینہ پولس کو مالکان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا لڈی اے بی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ٹیکس کی عدم آدائیگی پر بینک آکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے لڈی اے کے آکاؤنٹس سے انیس کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی پاک عرب حوزن سوسائٹی مبینہ فراڈ کیس میں اہم پیش رفت نیب نے تحقیقات کا عمل تیز کر دیا لڈی اے حکام کے حمراہ نیب ٹیم کا سوسائٹی کے فیز ون کا دورہ پلوٹوں کی لوکیشن اور تعداد بارے پوچھ گئت لڈی اے پلازا عفزتگی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی برانے کے فیصلے پر لڈی اے ملازمین میں خوشی کی لہر لڈی اے دفتر کے باہر اتحاد مشل یونین کی جانب سے فلیکس زابیزان تھانے داروں کو پھر ریورس گر لگ گیا محرم اور حرام سے پہلے آبائی ریجن میں واپس جانے والے تائیس انسپیکٹرز کے توادلے منصوخ ارشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازر حمید خوکر نے توادلے منصوخ کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی تائیونہ صفائی کی نگران کمپنی بھی افسران کی اکھاٹ پچھاڑ لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی نے چوون جونل مانیٹرنگ افسران کے توادلے کر دیئے کریسن موڈل سکول میں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر احتمام طالبہ کے لیے تربیتی وارک شاپ طالبہ کو فیس بک کے غلط استعمال کی ان کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب سپورٹس بورڈ آمد ڈائریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات حکومت ستاب ان کی حفیظ اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے کوشان سکول آف میڈیا اینڈ کمیونکیشنل سٹیڈیز کے زیر احتمام اینکرنگ کورس کا آغاز افتتہی تقریب میں ٹی وی اینکر سمیت اہم شخصیات کی شرکت موسیقی